سپر فائر ٹرک روبوٹ ورسز زومبی گوریلا جنگل کے پاس فائر ٹرک روبوٹ اور زومبی گوریلا کے پیچھ لڑائی شروع تھی روبوٹ زومبی گوریلا کو شہر جانے سے روک رہا تھا پر تب ہی زومبی گوریلا روبوٹ پر زور کا وار کرتا ہے روبوٹ دھڑام سے نیچے گر جاتا ہے اور زومبی گوریلا شہر کی طرف نکل پڑتا ہے لیکن جہاں پر ان دونوں کی لڑائی شروع تھی وہی پاس میں ایک تالاپ تھا اس تالاپ کے پاس جتین اور میتھن نام کے دو دوست بیٹھے تھے سن میتھن ابھی تم نے کوئی آواز سنی گیا بہت ہی تیز آواز تھی ایسا لگا جیسے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو آ یار چلو چل کر دیکھتے ہیں جتین اور میتھن اس جگہ پر جاتے ہیں تب وہ فائر ٹرک روبوٹ کو نیچے گرا ہوا دیکھتے ہیں روبوٹ کے پارٹس خراب ہو چکے تھے اور اس میں سے دھوا بھی آ رہا تھا جتین اور میتھن ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں ارے میتھن یہ تو ایک روبوٹ ہے پر اس کی اتنی بری حالت کیسے ہو گئی چلو اسے سندر کے پاس لے چلتے ہیں ایک وہی تو ہے ہمارے بیچ میں زیادہ پڑھا لکھا اور اسے روبوٹ کی جانکاری بھی ہے جتین اور میتھن فائر ٹرک روبوٹ کو ایک بڑے سے ٹرک میں ڈال کر سندر کے لیب لے آتے ہیں ادھر زومبی گوریلا شہر میں گھوش جاتا ہے اور حملہ کر کے لوگوں کو مار رہا تھا یہ بات جیسے ہی پولیس کو پتا چلتی ہے تو وہ ترند زومبی گوریلا کو کنٹرول کرنے آتے ہیں ادھر لیب میں جتین زومبی گوریلا کی نیوز دیکھتا ہے تب وہ سوچتا ہے ارے یار شہر پر زومبی گوریلا نے اٹیک کیا یہ دیکھو نیوز دیکھو شہر کا کیا حال ہو گیا کہیں یہ روبوٹو زومبی گوریلا کو تو نہیں روک رہا تھا نا اگر ایسا ہے تو اس روبوٹ کو جلد ہی ٹھیک کرنا ہوگا اب یہی ہمیں اس زومبی گوریلا سے بچا سکتا ہے سندر بڑی ہی محنت سے فائر ٹرک روبوٹ کے پارٹس کو ٹھیک کرتا ہے اور اس میں اور زیادہ پاور ڈال کر اسے سوپر فائر ٹرک روبوٹ بناتا ہے سندر روبوٹ کو ایکٹیویٹ کرتا ہے تب روبوٹ اچھے سے کام کرنے لگتا ہے تب ہی روبوٹ بھولنے لگتا ہے تم سب کا دھنیواد اب تم لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں میں اس زومبی گوریلا کو مار دوں گا اور سب ٹھیک کر دوں گا پر تم کہاں سے آئے ہو اور تم کیسے سب کچھ ٹھیک کر دوں گے میں ایک دوسرے پلانٹ سے یہاں زومبی گوریلا کو ہی روکنے آیا ہوں پر اچانک زومبی گوریلا نے مجھ پر وار کیا جو مجھ پر بھاری پڑ گیا اور میرا یہ حل ہو گیا پر زومبی گوریلا کا ہنتھ کیسے کرنا ہے یہ مجھے اچھے سے پتا ہے سوپر فائر ٹرک روبوٹ تورن شہر کی اور بڑھتا ہے وہ زومبی گوریلا کو دھون کر اس کے سامنے آتا ہے پھر سے ان دونوں میں بھیانک لڑائی شروع ہو جاتی ہے پر زومبی گوریلا اتنے آسانی سے مرنے والا تھوڑی نہ تھا زومبی گوریلا وہاں سے شہر کے ایک بڑے کالیج کے اندر چلا جاتا ہے کالیج کے باہر جتین میتھون اور سندر آتے ہیں تب ہی سندر کہتا ہے رے یہ زومبی گوریلا تو کالیج کے اندر چلا گیا اب کیسے اسے باہر نکالیں گے تب سوپر فائر ٹرک روبوٹ اس زومبی گوریلا کی ایک کمزوری انہیں بتاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ زومبی گوریلا کو تیز آواز سے ڈر لگتا ہے بس کیا اسی بات کا فائدہ لے کر وہ سارے دوست کالیج کے ہر سائیڈ میں سپیکر لگاتے ہیں اور تیز شور کرنے لگتے ہیں اس آواز سے زومبی گوریلا بوکھلانے لگتا ہے اور وہ پریشان ہو کر کالیج کے باہر آ جاتا ہے زومبی گوریلا جیسے ہی باہر آتا ہے سوپر فائر ٹرک روبوٹ اس پر حملہ کرتا ہے آواز کے کارن اس کی شکتی بہت کم ہوتے جا رہی تھی لیکن تب ہی اچانک سپیکر سے شور بند ہو جاتا ہے تب سندر کہتا ہے ارے جتین سپیکر بند کیسے ہوئے ارے جلدی سے سپیکر کو شروع کرو جاؤ دراصل سپیکر میں کچھ خرابی آئی تھی لیکن آواز بند ہونے کی وجہ سے زومبی گوریلا پھر سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور اس سوپر فائر ٹرک روبوٹ سے لڑنے لگتا ہے جتین اور میتھون بڑی مشکل سے واپس سے سپیکر کو شروع کرتے ہیں تیز آواز کے کارن اب زومبی گوریلا کمزور ہوتے جاتا ہے تب زومبی گوریلا کو اٹھا لیتا ہے اور اسے لے کر پہاڑ کی طرف جاتا ہے جہاں پر پہلے سے ہی خودائی کا کام چل رہا تھا اس پہاڑ پر بڑے بڑے بم ویسپھوٹ کر کے پہاڑ کو توڑا جا رہا تھا تب روبوٹ اس زومبی گوریلا کو وہاں پر چھوڑ دیتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے ان دھماکوں کی تیز آواز سے زومبی گوریلا کے چیتھڑے چیتھڑے اٹھ جاتے ہیں تب ہی سندر کہتا ہے تمہارا بہت بہت دھنیواد روبوٹ تم نے ہمارے شہر کو تباہ ہونے سے بچا لیا دھنیواد تو تمہارا کہنا چاہیے آخر تم سب نے بھی میری کافی مدد کی اور جس وجہ سے میں اس زومبی گوریلا کو مارنے میں کامیاب ہوا چلو اب میں چلتا ہوں سوپر فائر ٹرک روبوٹ وہاں سے فائر کی گتی سے اوپر اڑ جاتا ہے اور وہ واپس اپنے پلینٹ کی طرف چلا جاتا ہے ادھر زومبی گوریلا کے مرنے سے سارے رہت کی ساس لیتے ہیں اور جو کوئی اس حملے میں زخمی ہو گئے تھے انہیں ہسپتال میں بھرتی کیا جاتا ہے موسیقی